سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رواندر سنگھ اس وقت میں بشنا کانسیچوینسی میں ہوں یہاں سے بارتی جنتہ پارٹی کے پردیاشی ڈاکٹر راجیو کمار جی یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر راجیو کتنی پاپولر ہستی ہیں کیونکہ پہلی بار یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بشنا سیٹ جو ہوا اس بار ریزر ہوئ ہے تو بارتی جنتہ پارٹی نے ان کو ایک موقع دیا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا ایک کٹھ کٹھا کرنا بڑی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب ضرور گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں بشنا کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اشری جی بھی میرے ساتھ ہیں جو دو بار یہاں سے ودائک رہ چکے ہیں ان سب سے بات کروں گا کیونکہ یہ جاننا بشنا کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ودائک کیسا ہے آپ کا ودائک آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کا ودائک آپ کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہم آپ کے ساتھ روبرو کروائیں گے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجیب کمار بغد جی ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے چلتے جلسے میں مجھے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے لوگوں سے بات کی آپ کے اس علاقے میں تھوڑا گھومہ میں ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح کے انسان ہے وہ کہتے ہیں جب وہ ڈاکٹری کے پیشے میں تھے تب بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے سوشل ورک کرتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار دوہزار چوبیس کا چناب ہونے جا رہا ہے کہ بشنا کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں ہیں تو ہیں لیکن یہ ووٹ میں کنورٹ ہوگا بالکل ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں جن سلاب کس طرح میری مدد کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور ہم جہاں بھی جلسہ کرنے چاہتے ہیں اس بار تو کم ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار باجبا کی سرکار بناتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو وقت گزارا پیچھا لوگوں کی سیوہ کی ڈاکٹری بھی ایک بھگوان کا دوسرا روپ مانا جاتا ہے دوسرا بھگوان مانا جاتا ہے اس سمیں آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں سیاسی کام مشکل ہے جا ڈاکٹر کا پیشہ مشکل ہے دونوں میں کیا انتر ہے دونوں میں انتر تو ہے پالٹکس میں بڑی جلیبی کتنا کام کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کا سیدھا کام ہے جو آیا پیشنٹ اس کو دیکھا اور دعای لکھی کام ختم پالٹکس میں تو بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں دیرے دیرے میں سیکھ جاؤں گا سیکھ جاؤں گا سیکھ رہے ہیں سیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب صبح کیسے ہوتی ہے شام کیسے ہوتی ہے اب ان چنابی دنوں میں میں صبح شیوے اٹھ جاتا ہوں تو دو وزہ راہ تک میں میند کر رہا ہوں لوگوں بھی جا رہا ہوں اور لوگوں کا سمرتن برپور مل رہا ہے میں لوگوں کا شکر کے جا رہا ہوں میں نے کوئی اشے کرم کی ہیں جتنا اب سمرتن مجھے لوگوں سے مل رہا ہے ربندر جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ مجھے ہر برادری سے مجھے سپورٹ مل رہی ہے مجھے مہاجن سوا سے سپورٹ مل رہی ہے برامن سوا سے سپورٹ مل رہی ہے جات سوا سے سمرتن مل رہا ہے جس طرح سے لوگوں کا مجھے سمرتن مل رہا ہے مجھے لگتا کہ میں نے لوگوں جب کرونا کال میں لوگوں کی سیوہ کی تھی اسی کا مجھے جو فال مل رہا ہے جس طرح سے مجھے آج اپنا لوگ کے شیر بات دے رہے ہیں اگر آپ یہ چناب لڑ رہے ہیں اگر لوگوں بشنا کے لوگوں کا پیار آپ کو ملتا ہے آپ ودایت بن جاتے ہیں بشنا کانسیچوینسی کے لوگوں کے لیے کیا بدلے گا بشنا کانسیچوینسی لوگوں کے سب سے پہلے تو جو برننگ ایشو ہے وہ چٹے گا چٹے گا جہاں سے جڑ سے ختم کرنا یہ میری پہلی پرائیٹی رہے گی اور دوسری پرائیٹی رہے گی جواہوں کے ساتھ روزگار دینا اور تیسرا رہے گا کہ ہسپیٹل میں خود دکٹر ہوں اور ہسپیٹل کی جو بھی اس میں کمیاں ہوں گی اس میں جاگر کروں گا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہسپ میں لاس پندرہ سال سے ہسٹیج بشنا میں کام کر رہا ہوں ہمارے ہسپیٹل میں تو ابھی نیاں بنایا ہے اس میں کچھ پوسٹیں جو آپ گریڈ نہیں ہوئی ہیں فار ایکزیمپل جیسے آرثو پٹیشن ہو گیا ڈرما کے ہو گیا اینٹی کے سب سپیشلیسٹ ہو گیا ان کی پوسٹیں آپ گریڈ کر کے تو یہ میری پہلی پراتمی اکتہ کی ہسپیٹل کو دی جائیں آپ کے ساتھ ایک چہرہ چل رہا ہے بڑا ہی ایکسپیرنس چہرہ ہے سیاسی گلیاریں اسے نکلا ہوا ہے منجا ہوا ہے میں عشنی جی کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی کسی آپ نے کہا میں سیکھ رہا ہوں ابھی تو وہ مدد کرتے ہیں اس میں وہ تو میرے گروہ ہیں میں ان کا چیلا ہوں میں ان سے سیکھ رہا ہوں جو کچھ سیکھوں گا دیرے دیرے بہت مجھے اپنے پالٹکس کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ سکھا رہے ہیں عشنی جی آپ دو بار یہاں سے چناب لڑے ہو یہاں تک میری جانکاری ہے دوزار دو میں اور دوزار آٹھ میں آپ وجہتا رہے جہاں سے اس بار یہ سیٹ ریزرو ہو گئی تو کہیں کوئی ملال تو نہیں ہے کوئی بیچ میں کوئی شکایت تو نہیں ہے بارجندہ پارٹی سے بالکل کوئی شکایت نہیں ہے سنگٹھن کا کام کر رہے ہیں سنگٹھن نے ڈاکٹر صاحب کو آگے لیا جیسے انہوں نے کہا ہے ایک سرل سواو کے بیقتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کھل کے بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی یہ بالکل یہ ایک سیدھے صدارن جو انسان ہوتا ہے نا اس طرح کے یہ ان کا بیقتی ہے خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ڈاکٹر پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور ان کو جو انہوں نے کام کیا چودہ سال سے لگاتار سب دسٹرک ہاسپٹل میں یہ کام کر رہے ہیں میں اس وقت ودائک تھا دو یا راٹ میں جب انہوں نے جائن کیا تو مجھے اس وقت بھی لگتا تھا کوئی بھی ہاسپٹل کا کوئی کام ہوتا تھا کسی بھی کوئی پیشنٹ آتا تھا یا کوئی کسی کو جرورت بڑھ دی تھی تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی بیجتا تھا اور ان کا ایک کمرہ تھا سولہ نمبر وہ بہت لوگوں میں اس سے بہت مدد ملتی تھی کرونا کال میں جو انہوں نے کام کیا مجھے لگتا ہے کہ پرماتما جو سام مند سے کام کرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ فال دیتا ہے مشنا کے لوگوں کو عشونی جی کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے اس کانسچوانسی کے لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے دیکھیں ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ایک سیدھا صدارن بیکتی ہیں چلاکی نہیں جانتے چلاکی چلاکی ہوتی تو آپ سب کہتے ہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں چلاک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے وہ نکلے ہیں سماس سیبک ہیں یہ تیہ ہے سماس سیبہ انہوں نے کی ہے لیکن پالٹکس میں آئے ہیں اب آستہ آستہ آپ دیکھو کہ کس طریقے سے جو آدمی اندر سے اماندار ہوتا ہے جو امانداری سے کام کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے سچ انسان ہیں تو اچھا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا سرپ سماج کا ان کو جو ہے وہ سمرتھن مل رہا ہے بازپا یہاں پہ خاص کر بشنا میں ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ مودی جی کی جو نیتیاں رہی ہیں دس سال جو انہوں نے کام کیا ہے بارڈر کے اوپر کام کیا ہے بارڈر کے لیے کام کیا ہے بارڈر پر آج ہماری سبائیں ہو رہی تھی بہت ایسا رسپانس جو ہے وہ جبردست جیسے مجھے دو یا دو میں پہلی بار رسپانس ملا تھا بہی رسپانس ڈاکٹر صاحب کو مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کو منڈٹ ملا یہ لوگوں نے من بنا لیا ہے تیہ کر لیا ہے کس بار ڈاکٹر راجیب جہاں کے بیدائک ہوں گے یہ تیہ ہو گیا ہے یہ جو لوگ مشنا کے یہاں پہ آئے ہیں کافی تعداد میں آئے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ دیں گے ایک ریالٹی چیک کر لیں بلکل دیں گے کرنا چاہیے وہ ایک چیک کر لیں ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر راجیب کمار بگت کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کیونکہ یہ ایک پورا گاؤں نہیں ہے تھوڑا سا ایک علاقہ ہے یہاں سے لوگ سامنے آئے ہیں ایک ریالٹی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں یہ بہت مسکران رہے ہیں آپ آجی کیا نام آجی آپ کا میرا نام جی سرندر سنگھ چاڑک کا بی جے پی کمل کے فول پہ بٹر دوانا کیونکہ آج سے پندرہ بی سال پہلے ہمیں بھی چلتے ہوئے آشنی شرمہ جی کے ساتھ جتنی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے آشنی جی نے کروائی ہے اگلی ڈیویلمنٹ موڈی جی نے کروائے کشانوں کے کھاتے میں دو ہزار پیا گریبوں کے کھاتے میں راشن فری اور بچیوں کے لیے حساب کو شجیا ووٹ آپ کا راجیب جی کو جائے گا بیجے پیگو جائے گا راجیب اگر ناری شکتی سے بات کر لیتے ہیں رینڈم لی کسی سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اندو ایوی اندو جی ووٹ کس کو دینا ہے پھول کو پھول کو کون اس کا کینڈیٹ ہے بیجے پی بیجے پی بیجے پی تو ہے کون آدمی کھڑا ہوا یہاں سے بتا اس کے بارے میں نہیں نہیں بتا ڈاکٹر راجیب کمار بغت کھڑے ہیں آپ کا نام کیا مہم گاؤں کی عورتیں ہیں یہ مسکرانہ تو جانتی ہیں ووٹ ڈالنا جانتی ہیں بارے ماتا کی لیکن بارے ماتا کی میں ضرور آتا ہوں کیا نام ہے میرا نام دیوراج شرمائی دیوراج جی دیوراج جی کس کو بوٹ دینا ہے بوٹ تو ڈاکٹر رجیب نہیں دینا ہے کیونکہ انہیں ادھر لوگوں کا کام کیا ہے چودہ سالہ لوگوں کو سربس دییا ہے سماس سیوہ کہیں پوری ہنڈر پرسینٹ پوری ایک ایسا نیتہ آپ کے بیچ ہوگا اگر نہیں بھی کریں گے تو گھر جا کر پکڑ سکتے ہیں نہیں جرور کریں گے ہمیں پورا ہی ہو رہا ہے یہ کریں گے کام آج بارے میں جا رہے ہیں اتنی دی سواہیں ہو رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم میرے بیندر بھائی جی سے شامعہ چاہتے ہیں آگے ہی میں اس کو سماپت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر ہی ڈاکٹر صاحب آپ کے آخری شب بشنا کانسیچوینسی کے لوگوں کے لیے میں بشنا کانسیچوینسی کے سبی بھائی بہنوں سے جو اپیل کروں گا ایک اکتوبر کو دو نمبر بٹن دبا کے بارتی جنتہ پالٹی کی سرکار بنایں اور مجھے اسیمبلی میں پچائیں تاکہ ہم ان لوگوں کے جو بھی ڈویلمنٹ کے مدیعالت کے ایشوان کو جور سور سے اسیمبلی میں اٹھا سکوں اور اس کا نیوارن کر سکوں سیاست بشنا کانسیچوینسی لوگ ایک تیجار رکھیں کہ ڈاکٹر راجیو کمار بگت ڈاکٹر ایک پڑا لکھا سیاست دان آپ کے بیچ آ رہا ہے اور سیاست میں سب سے زیادہ ضرورت ایڈوکیشن کی ہے تو اس بات کو دیان رکھیں امید کرتے ہیں کہ جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا لوگوں کے کام کرے گا بشنا کانسیچوینسی کے لوگ اسی کو ویدان سبا کا راستہ دکھائیں گے شبن کمار کے ساتھ رویندر سینگ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے